اسلام دکھر وان ویلکم بیک ٹو مر چینل ویلکم بیک ٹو مر چینل اس کے لئے میں نے یہاں پہ لوریاز لیا ہے اور یہاں پہ یہ تسل ہکس ہے یہ میرے پاس سویوی کول ہے اور یہ میرے پاس ہے سنگ تھوڑ بلاک کلر میں اور ساتھی میرے پاس ہے آئی پینز چلے آئیے ٹیٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ کارٹ بورڈ کا اتنا سا پیس ہے اس کا سائز جو ہے وہ آپ اپنے لینکس کے اکورڈنگ ہی رکھ لی جائے گا ہم جو ہے تھریڈ کو ہنڈرڈ فیفٹی ٹائمز جو ہے وہ لیں گے یعنی کہ میں نے ٹو ہنڈرڈ فیفٹی ٹائمز اس کو ریپ کر لیا ہے پیپر پہ اس طرح سے اور یہاں پہ میں نے کوڈ تھریڈ لیا ہے اس کے ہم کٹنگ کر لیں گے اس ٹرڈ کی کٹنگ کر کے بعد اس کو ہم اس طرح سے ٹسل کے اندر اسٹانسٹ کریں گے اور یہاں پہ لگا لیں گے ایک نوٹ نوٹ ٹائٹ لگائیے گا تاکہ جی جو ہمارے ٹسل کی ٹرڈ ہے وہ نکلے نا اور یہاں پر اس طرح سے ٹرڈ لگانے کے بعد ہم باقی سائٹ کو جو ہے وہ کٹ کر لیں گے ایک اور ٹرڈ جو ہے وہ میں اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں ابھی آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے thread کیوں cut کیا تھا اس طرح سے ہم نے thread کو cut لینا ہے ہم نے یہاں پر جتنا بھی thread لیا ہے اس کو ہم نے cut کرنا ہے اور cut کرنے کے بعد ہم نے اس کی measurement کے حساب سے اس کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے تاکہ یہ دونوں sides ہماری برابر ہوں اور جو ہم نے note لگائی تھی وہ والے thread کو میں نے نکال دیا اس کے اندر سے اور اب میں اس طرح سے پکڑ لینے کے بعد جو ہم نے core thread cut کیا تھا اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ round wrap کر دوں گے اس طرح سے تاکہ یہ جو ہے size کے accordingly ہو جائے ایک size میں آجائے measurement میں اور اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے یہاں پر favicle favicle glue جو ہے وہ میں نے لگا دی ہے اور اس طرح سے again wrap کروں گی thread کو اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے اس طرح سے thread کے اوپر cover کر دوں گی اوپر والی side پہ صرف اور یہاں پر اس پہ ہم again جو ہے ہمارا پر تسل cap اس کے اندر لگائیں گے favicle glue کو اور اس طرح سے اس کے اندر زور سے insert کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے glue کے ساتھ جو ہے اور cap کے ساتھ چپک جائے یعنی کہ paste ہو جائے اور اس کے بعد یہ میرے پاس ہے eye pin اور ہے میرے پاس 20 loyals eye pin hook کو جو ہے وہ کھول لیں گے اس طرح سے اور اس کو ہم نے insert کر دینا ہے تسل cap کے اندر اور again جو ہے اس کو lock کر لیں گے اور lock کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر insert کر دینا ہے لوریالز white clear میں آپ کے پاس جو بھی color loyals کا available ہو black ہو آپ وہ اس کے اندر insert کر سکتے ہیں میرے پاس white available تھے تو میں white loyals اس میں add کر رہی ہوں 20 loyals جو ہے eye pin میں add کرنے ہیں 20 loyals add کر دینا ہے اور add کرنے کے بعد جو eye pin کا extra part تھا اس کو cut کر دیں گے cutter کی help سے اور cut کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو again ایک hook کی shape میں لے آئیں گے جو آج first time میری ویڈیو کو watch کر رہے ہیں کیاڈی میری ویڈیو ان سے سب سے request ہے ویڈیو کو جو ہے like کیجئے گا میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا تاکہ میں مزید اچھے اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ سب کے لیے لے کر آتی رہوں hope so میری آج کی ویڈیو آپ سب کو اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے تو thumbs up تھی نہ مت بھوندی گا چینل کو subscribe کیجئے بیل کا ایکن کو ضرور press کیجئے گا اور یہاں پر ایک hook ready ہو چکا ہے اور اسے hook کے اندر میں ایک اور eye pin جو ہے وہ insert کر دوں گی اور اس hook کو جو ہے ہم بند کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے close کرنا ہے تاکہ ہماری جتنی بھی لوریالز ہیں وہ نکلیں نا آپ جو eye pin ہم نے insert کی دیو اس کو ہم اس طرح سے جو ہے وہ round shape میں cut دیں گے convert جیسے air hook ہوتا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد اس tassel کو اچھی طرح سے ہم نے اس کی shape میں لے کیا آنا ہے پہلے ہی جو ہے وہ tassel کو cut نہیں کرنا سب سے پہلے اس کو ہم نے جو ہے straight line help سے state کرنا ہے اس طرح سے ہم جو ہے tassel کو straight کریں گے straight line help سے یعنی کہ جو threat ہے ہمارا اس کو ہم straight shape میں لے آئیں گے اس کے بعد جو اس کی length ہے اور جو اس کے ہم نے cutting کرنی ہے وہ ہم کریں گے کیونکہ اب ہمارے پاس ایک shape آ چکی اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کون سے جو ہے وہ tassel میں thread جو ہے وہ size بڑھا ہے اس کا کس کو cut کرنا ہے میں نے اس کا دوسرا earrings already بنا کر رکھا ہے اس کے ساتھ ہم اس earring کو measure کریں گے کہ کس طرح سے tassel کا size آ رہا ہے اور کچھ thread جو ہے ابھی already اس میں بڑھے ہیں اس کو cut کر لیں گے اور جو ہے thread کا size tassel کا size بالکل accurate ہے دونوں کا بالکل برابر ہے اس طرح سے again check کر لیتے ہیں اور دونوں کا size جو ہے وہ بالکل accurate ہو چکا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری tassel earrings بن چکے ہیں اور کتنی اچھی جو ہے اس کی shape آئی ہے hope so میری آج کے ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو currently subscribe کیجئے گا چینل کو comment ضرور کیجئے گا اور اپنا feedback دینا مت بولیے گا پھر ملوں گے کسی اچھی سی ویڈیو جسلا واتل دن اللہ حافظ